السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھے سو چھا سٹ اجتماع بھپال اور موجودہ احوال افواہوں پر دھیار نہ دے کان نہ دھرے خوف والی دعوت دعوت اقام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی کے بعد اما بعد اجتماع بھپال اس سال میں بھپال کا اجتماع ہمیشہ کی طرح احوال و قربانی کے ساتھ ساتھ پر امن و پر نور و روحانیت سے برپور ہو رہا ہے اور ہوں گا انشاءاللہ سن انیس سو چیاتر میں ایسے ہی احوال پیش آئے تھے امرجنسی کا زمانہ تھا ہر طرف افراد افریقہ اور خوف کا ماحول تھا طرح طرح کی افواہیں بریلویوں نے چلائی تھی لیکن پیدل جماعتیں اس وقت تو خوب چلی تھی قربانیوں دعاوں کا زور تھا لوگ اللہ تعالی کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے غم میں مبتلا رہتے تھے بفضل اللہ اجتماع اس قدر کامیاب ہوا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے پورے تیرچالیس سال بعد پھر وہی احوال ہمارے آزمائش و امتحان کے لئے پیدا ہوئے ہیں پہلے احوال بدعاتی فرقوں نے پیدا کیے تھے آج اس وقت شورائیت والوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ بھوپال کے اجتماع سے لوگوں کو روکے نئی نئی جھوٹی جھوٹی افواہیں فائلا سکے خوف زدہ حالات میں دعوت خوف زدہ حالات میں دعوتی محنت اور اس کے لئے سفر کرنے کی تاثیب و قبولیت امن کے زمانے کی ستر درجہ محنت سے زیادہ اثر رکھتی ہیں مگر زندگی کی دعوتی محنت کے ہر حل پن میں خوف و حراسانی ہی ملیں گی لیکن مکی زندگی اللہ کے نبی کی مکی زندگی کی دعوتی محنت کے ہر حل پن میں خوف و حراسانی ہی ملیں گی لیکن اس مجاہدانہ اور جان لیوہ دعوتی میدان میں ڈھونڈ لنے سے بھی کوئی منافق یا حب جا و حب مال کا متوالہ نہیں ملے گا اس کے برعکس امن و امان والی مدنی زندگی کی راحتوں سے بھری دعوتی محنت کی صفوں میں منافقین کی فیرستے بھی ملیں گی دعائی ہر وقت آفیت مانگتا رہیں لیکن حالات پیش آ گئے تو گھبرائے نہیں بلکہ ان نامساعد حالات کا استقبال کرے اور شکر بجا لائے کہ لجل جلالوں نے مجھ جیسے نا اہلکار کو اس قابل سمجھا کہ میں دعوت دین کی خاطر انبیاء و صحابہ کی سب میں لاکر خڑا کر دیا گیا ہوں ان قدسیوں کی آزمائش آزمائشی راستوں پر مجھے بھی چلنے کی سعادت نصیب ہوئی ہیں ہمارے امام حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرقدہوں کا سخت بیماری و کمزوری کی حالت میں بھی سفر ہوا کرتا تھا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں اس وقت تو مجھے اس قدر ضعف ہیں کہ خلاف طبع الجی ہوئی ہیں کہ خلاف طبع الجی بعد سے بھی اختلاج اور خفقان دل کی دھڑکن کا احساس ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موٹر کی سواری دہلی تک کے سفر سے بھی بخار آتا ہے اس پر الحمدللہ ایک مہینے کی مسافت کے لئے میواد کی سخت ترین باد سموم و نحاج جہال کی باتوں کے الجاہوں کا نشانہ بن کر موت کے لئے اپنی جان کو پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے مسمم ارادہ سفر ہے گویا یہ سفر جہاد ہے مگر اپنے زعف سے اور اپنی مجربہ کم حمدی سے نہایت خوف ہے کسی جگہ یہ نفس شریر کرو و شدایت کے مقابلے سے فرار کر کے نامردی سے واپس ہوں گا دعا کرو کہ جان کی جانے تک کا تحمل حق تعلی شانہوں شدایت و کرب کا نصیب کریں و منظرک اللہ بھی عزیز اور یہ کام کو پورا کر کے سلامتی کے ساتھ بغنی متعود واپسی نصیب فرمائیں اپنے اس سفر کو اہم فریضہ اور سید کی ریایت کو سنگین ترین معصیت سمجھ کر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر سفر کر رہا ہوں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی فائدہ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا غلبہ حال اور طبعی ذوق تھا کہ ایسی سخت بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی دین کے خاطر اور دعوت دین کے لیے سفر کی زحمت برداشت فرمائی ورنہ صحت کی ریایت کرنا ہر گت معصیت نہیں بلکہ شرعان اس کی ریایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریایت فرمائی ہے مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت ہے کہ ایک صحابی راہ خدا میں جانے کیلئے تیار تھے لیکن عائن وقت پر بیماری کے وجہ سے جانا مشکل ہو گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سامان سفر نہ تھا ان کو آپ نے حکم دیا کہ ان کے سامان سفر کو لے کر وہ راہ خدا میں چلے جائے مسلم شریف کتاب العمارہ باب و فصل اعنیت الغازی فی سبیل اللہ حدیث نمبر 4886 فتح الملہم جل نمبر 9 صفہ نمبر 253 سخت بیماری و کمزوری کی حالت میں بھی سفر نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تمہارے بہت سے بھائی جو اللہ کے راستے میں شریک نہیں ہو سکے بیماری اور عذرن نے ان کو روک دیا وہ تمہارے ساتھ ہر موقع پر شریک ہے یعنی عجر و ثواب میں بخاری و مسلم بشکاش شریف صفہ نمبر 301 انجابرین رضی اللہ عنہ ابو دعوش شریف باب الرخصہ فی العقود من العدری حدیث نمبر پچیس سو آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ مرض اور عذر کی رعایت کرنا اور اس کی وجہ سے نا جا سکنا معاصیت نہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرماتے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عذر کی وجہ سے اگر شخص کوئی نیک کام نہ کر سکے حالانکہ وہ اس کام کو کرنا چاہتا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بگر عمل کے بھی ثواب عطا فرمائیں گا بخاری شریف میں حد ابو موسیٰ رضی اللہ ان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مریض العبد او صافر کتب لہو صالح ما کانا یعملو وهو صحیح مقیم قل حافظ فی الفتحی ولہو شواہد کسیرت بخاری شریف کتاب الجہاد کذافیت احفت الاحوضی جل نمبر دو صفہ نمبر تین سے گیارہ ترجمہ جب کوئی بندہ بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا جو حالت حصیت اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کاموں کا ثواب لکھ دیا کرتے ہیں جن کو وہ حالت حصیت و اقامت میں کیا کرتا تھا باقی حد مولانا اللہ صاحب امطلع علیہ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا یہ آپ کا جذبہ اور غلبہ حال تھا اللہ تعالیٰ کو آپ سے اس حالت میں بھی یہ کام لینا تھا بعض صحابہ اکرام کے بھی ایسے حالات منقل ہیں ان کا بھی یہ غلبہ حال ہی تھا واللہ عالم دعوت اور تبلیغ کی فکر اور دھن فرمایا میں اگر کسی طبیب کو بھی علاج کے لئے بلاتا ہوں تو دراصل تبلیغی کام کو پیش نظر رکھ کر بلاتا ہوں اور اس سے اپنا علاج کرانے کو اسے اللہ کے کام میں لگانے کا بہانہ بنانا چاہتا ہوں اس لئے صرف انہی طبعہ کو بلانے کی اجازت دیتا ہوں جن سے اس دینی دعوت کے سلسلے میں کوئی تبقہ اور گنجائش ہو ملفوظات حد مولانا علیہ صاحب صفحہ نمبر تراثی فرمایا میں اپنی صیحت اور بقا بقا حیات کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا تو جائے سمجھتا ہوں لیکن اس دینی کام کے بقا و قیام پر زندگی کے خیال کو مقدم نہیں سمجھتا ملفوظات حد مولانا علیہ صاحب ملفوظ نمبر تراثی ملفوظ نمبر سو دشمن نواز دوست کشے تحریک فرمایا ہماری یہ تحریک دشمن نواز دوست کشے ہیں آ جائے جس کا جی چاہیں فرمایا بھئی اس وقت کفر و الہاد بہت طاقتور ہیں ایسی حالت میں منتشیر اور انفرادی استرام انفرادی اصلاحی کوششوں سے کام نہیں چل سکتا لہٰذا پوری قوت کے ساتھ اجتماعی جد و جہد ہونی چاہیے وعتصمو بحبل اللہ جمعہ ترجمہ اسم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ملفوظ حد مولانا علیہ صاحب حمد اللہ علیہ ایک سو اکاون ایک سو اناسی ایک سو اسی اس کام کو صرف پسند کرنا اور اچھا گئنا کافی نہیں حسب گنجائش عملی طور پر کام میں لگنے کی ضرورت ہے فرمایا پسند کو مباشرت کے قائم مقام سمجھنا بڑا دھوکہ ہے اور شیطان یہی کرتا ہے کہ آدمی کو پسند ہی پر قانے بنا دیتا ہے فائدہ اد ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے کام کو صرف اچھا سمجھ لینے سے اس کام میں شرکت نہیں ہوتی بلکہ اس میں لگنے اور اس کو کرنے ہی سے اس کا حق ادا ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شیطان یہ فریب دیتا ہے کہ وہ کام سے متفق ہو جانے ہی کو کام میں لگ جانا اور شریک ہونے جیسا سمجھتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے ملفوض اپنی حیثیت اور گنجائش کے اتیوارد ہر شخص کو دعوت اور تبلیغ میں حصہ لینا چاہیے البتہ اگر کوئی کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ دوسری ضروری اہم کام میں لگا ہوا ہے اس بنا پر عملی طور پر اس کام میں شریک نہ ہو سکے تب بھی وہ حکماً اس کام میں شریک سمجھا جائیں گا کیونکہ ایک آدمی سارے کاموں کو عملی طور پر انجام نہیں دے سکتا اس لئے اس کے لئے شریعت نے تخصیم کار کا حکم دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی علمی و عملی صلائیت کا استعداد اور وقت میں گنجائش کے اعتبار سے سب کو دینی کام میں دینا چاہیے اس امت کا امتیاز دعوتی و تبلیغی کام کے تسلسل سے ہے فرمایا جس چیز میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے ممتاز تھے وہ طریقہ تبلیغ تھا پہلے انبیاء کے بعد سلسلے نبوت جاری تھا اس لئے انہیں اس احتمام کی ضرورت پیش آئی پیش نہ آئی جس احتمام کو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملہوز رکھا کیونکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم تھا اور تبلیغ کا تمام بوجھ ان کی امت کے افراد کے سر پر پڑھنا تھا حضور ملہ علیہ وسلم تلالہ ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 166 فائدہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری قوموں کو دعوت تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے قصے میں حق طالعہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وقت انہیں یاد دلاو جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بلکل حلاق کرنے والا ہیں یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور نیز اس لیے کہ شاید یہ لوگ ڈر جائے نیز ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر ایسا نہ کر لیکن اس کے ناماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں نشست و برخواس میں ویسا ہی بڑھتا کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بازو کے قلب کو بازو کے ساتھ خلط ملت کر دیا ارواہ ابو دعود والترمیزی فضائل تبلیغ حدیث نمبر تین نیز ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبری علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلا بستی کو جا کر اُلڑ دو جبری علیہ السلام نے ارض کیا کہ یا اللہ میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے یا اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے پلک چھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کے نافرمانی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سمیت بستی کو اُلڑ دو اور سب پر عذاب نازل کر دو کیونکہ اس کے سامنے میرے نافرمانیہ ہوتی تھی لیکن کبھی اس کے پیشانے بربل نہیں آیا نہ کبھی اس نے کسی کو روکا اس کو بھی حالا کر دو بے حقی مشکا شریف صفحہ نمبر چار سو چار سو انتالیس فائدہ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قومیں بھی دعوت و تبلیغ اور عمل بالمعروف اور نہیں آنے منکر کی مکلف تھی البتہ اس امت کی خصوصیت زیادہ ہے اس وجہ سے کہ یہ آخری امت ہے اور اب کوئی نبی نہیں آنے ملا واللہ وعالم یہ کام کرنے اول کا ہیرہ اور آدمی کی روحانی غزہ ہے فرمایا یہ کام کرنے اول کا ہیرہ ہے اس کے لیے اپنی جانے قربان کر دو اور اپنا سب کچھ مٹا دو اس کے لیے جتنا زیادہ قربان ہی دوں گے اتنا زیادہ پاؤں گے مولا یاسر رحمت اللہ علیہ ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 166 فائدہ حضر مولا یاسر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مبالگے کے طور پر ترغیب کے لیے فرمائی ہے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کام کے وجہ سے سب کچھ مٹا دو اور خالی ہاتھ ہو جاؤ بیوی بچوں کو بھی فتنے ابتلا کر دو کیونکہ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی اور مسائل کی ریاد ہر حال میں ضروری اور فرض ہے فرمایا یاد رکھو اس راہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیفات برداشت کرنے کے ضرورت ہے اس میں اپنا پسینہ بہاؤں اور خور مہانے کے لیے تیار رہو مولا یاسر رحمت اللہ علیہ ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 170 میرے محترم یہ تبلیغی کام ترحقیقت انسان کی روح کی گزہ ہے مکاتب مولانا شاہ محمد علیہ صفحہ نمبر 95 یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح کا مطلب فرمایا یہ طریقہ تبلیغ کشتی نوح جو اس میں سوار ہوں گا محفوظ ہو جائیں گا ارشادات و مکتوبات حد مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 37 فائدہ بلا شبہ یہ طریقہ تبلیغ جو اپنے اندر اتنی عمومیت اور جامعیت لیے ہوئے ہیں جیسا کہ مولانا یاسر رحمت اللہ علیہ کے ارشادات و مکتوبات میں ان کے آزائب اور ان کی ہدایت سے معلوم ہوتا ہے تو وہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے اور اپنی تبلیغ کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے ماجا ابحن نبی کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت کو زندہ کرنا فائدہ دین کے کسی شعبے سے آپ غافل نہ تھے تعلیم کتاب یعنی قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے پڑھانے کے لئے مکاتب قائم کرنے کی طرف تبلیغی کارکنوں کو آپ نے توجہ دلائی معانی قرآن کے لئے مدارس کے قیام اور اس کو آباد رکھنے کی ترغیب آپ نے دی دارالافتہ دارالقضاء کی ضرورت کو محسوس کرتے ہمیں تمام تبلیغی کارکنوں کو اپنی قضایہ و مسائل اسلامی عادالت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت آپ نے فرمائی علم الفرائض یعنی تقسیم میراس کے شرعی طریقے کو زندہ کرنے کی بار بار تاقید آپ نے فرمائی تسکیہ نفوس و اصلاح باطن کے لئے خانقاؤں میں جانے اور بزرگوں اور مشائق سے ربط رکھنے کی بھی تاقید فرمائی علماء سے مل کر ان کے تمام دینی تصمیفی و دعوتی کاموں میں ان کے نصرت و اعانت کر کے ان کے کاموں میں شرکت کر کے عجر و سواب حاصل کرنے کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی ملفوزات حضرت مولا علیہ صحاب صفحہ نمبر ایک سو چھا سٹ ملفوز نمبر دو سو چوبیس ملفوز نمبر دو سو چار فائدہ الگرد تمام مسلمانوں میں پورے دین کو پہنچانے اور دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کے حوصلے اور پختہ ارادے آپ کے ملفوز و مکتوبات میں ملتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سیاسی لوگوں اور عربہ حکومت تک کو اسلام کی دعوت دینے کے پختہ ارادوں کا آپ کی تحریرات اور ارشادات میں تذکرہ ملتا ہے گویا پوری شریعت اور کتاب و سنت کو زندہ کرنے اور پورے دین کو لوگوں تک پہچانے کی یہ تحریک ہے حضرت مولا علیہ السلام اس تحریک سے جو کچھ چاہتے تھے اور اس سلسلے میں جو ان کے عظائم وہ ارادے تھے بلا شبا ان سب پر نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بلکل بجا ہوں گا کہ اس تبلیغی تحریک کی مثال کشتی نح کی ہے جو درازل تعبیر اور کنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور آپ کے لائے ہوئے پوری شریعت کا دعوت و تبلیغ والے کی پہچان دعی اللہ اپنے نبی کے کام پر غامزن ہوتا ہے اس کا مشن اپنے نبی کا مشن ہوتا ہے اور نبی کا مشن ساری انسانیت کی گمخوری ان کی بازیابی اور دونوں جہاں کی سرخوروئی پر مبنی ہوتا ہے دعی اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح انسانوں پر شفیق و مہربان ہوتا ہے جس کی وجہ سے نبی کسی کو دشمن نہیں سمجھتے تھے ان کا مشترکہ جملہ کتابوں میں یہی ملتا ہے اللہم مغفر لقومی فإنہم لا يعلمون حدیث صحیح ترجمہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ میں کون ہو فائدہ لوگوں کے پتر مارنے اور زخنی کرنے پر یہ دعا نبیوں کے موں سے نکلتی تھی اس لئے دعائی انتقام بھی نہیں لیتا وہ ہر حال میں انسانوں کا بھلا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی انسانیت نبیوں والے کام کرنے والے دعائیوں اور ان کے قافلوں اور ان کے اجتماعات کو اپناتی ہیں اور ہر لائے سے خدمت کرتی ہے حفاظت کرتی ہے اور ہمارے عقابرین بھی حد مولانا علیہ وسلم تلعالے کے دور سے لے کر مولانا ساتھ صاحب کے موجودہ دور تک اسی نبیوں والی رہ پر غامزن ہے الحمدللہ یعلا ذالک ہمارے مرکر نظام الدین اور ان کے متبعین ساتھیوں کے دل ساری انسانیت کی محبت سے بھرے ہوئے اور ساری انسانیت کے گم میں گھلنا اور ان کی دونوں جہاں کی کامیابی کے لئے فکر کرنا دعائے کرنا یہ ان کا وطیرہ ہے دنیا تمام میں وہ کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ تو تکلیف پہنچانے والوں کو بھی اپنا حریف نہیں مانتے اور ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سارے عالم کی ساری قومیں اللہ نے ان بزرگوں کی جھولی میں ڈال دی مسلمانوں کے علاوہ دکر انسان بھی ہمارے انسانی بھائی ہے حد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا حریف نہیں مانا سب کو گلے لگایا اسی طرح دنیا کے سارے انسانوں کو بھی ہم اپناتے ہیں دنیا میں سیاسی و مذہبی توفان تو اڑتے ہی رہتے ہیں لیکن نپٹنے کے لئے کرٹ کچھریا اور ان کا انصاب باقی ہے تو ہمیں افواہوں سے پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اس لئے کہ ہم نبیوں کی رہ کو اپنائے ہوئے ہیں اللہ ہمیں احساس احساس برطری کی دولت سے مالا مال فرمائے اس لئے کہ ہر دعائی کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے یہی بات سمجھانے کے لئے ہر ہر فرد کو بھپال اشتباہ میں لے کر آئیے اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے اور ساری انسانیت کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم اللہ رب العالمین موسیقی